سب سے پہلے تو ہی بتائیں کہ آپ کے جو شہر ہے کہ اسلام آباد کے آلانڈر ہیں اماد وسیم انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے ان کی سرویسز اب دستیاب بنائی ہیں سب سے پہلے تو ہی بتائیں کہ اماد وسیم کے ریٹائرمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ رجحان یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ لیگز کے لیے پاکستانی پلیئر اب ریٹائرمنٹ کو فوقیت دے رہے ہیں اچھا دیکھیں سوال بڑا اچھا ہے آپ کا اور میرے خیال ہے آپ نے جواب بھی خودی دے دیا اب اس میں میں کیا بولوں لیکن بات سچ ہے بٹ اس کو آپ کے کچھ کراچی کے جو ہیں بدقسمتی سے جو آپ کے شہر کی ایک خاص تنظیم کی وجہ سے کرکٹ کھیل گئے اب وہ ایک خاص ٹی وی میں بیٹھ کے ہر بات ان کا کام ہے آگ لگانا ہم نے پینتیس سال اس فیلڈ میں گزارے ہیں چلیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے لیکن ہم نے کبھی بھی سینسیشنلزم کبھی بھی خبر گھنڈنے کی اور کبھی لڑانے کی کوشش نہیں کی دیکھیں اماد وسیم نے جو ریٹائرمنٹ لی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بابر آزم سے یا پاکستان کے لیگٹ بارڈ سے اس کا ڈیریکٹ مالک ہے اماد جو ہے وہ لیکھ کھیلنا چاہ رہے تھے اور وہ پہنچ گیا ہے UAE میں دیفنیٹلی ویلڈ کپ میں آپ دیکھ لیجئے گا آج ہے ستائیس تاریخ نومیمبر رات گیارہ بجے ہیں آپ کا شو ہو رہا ہے اگر یہ شو ہائیڈ نہ کیا کسی نے تو یہ بات جائے گی کہ اماد پاکستان کی دوزار چوبیس جو ویلڈی ٹوئنٹی ہے اس ٹیم کا حصہ ہوں گے کوئی بھی پی سی بی کا کوئی بھی پی سی بی میں ہو پیسو کا چکر ہے یہ اسلام آدھ کا جو ٹوئٹر کہیں گا یہ جو ہریکٹ کریئر تباہ کرتا یہ اس کو بھی پولٹسائز کر رہا اور جیس بیلنٹ یار دیکھو بات یہ اگر آپ دومیسٹی نہیں کہہ لیں گے شوہ ملی کو آپ کے لیجن دیں اکتالیس سال کی عمر میں دومیسٹی کھیل رہا احمد شہزاد کھیل رہا حسن شفیق کھیل رہا سربراز احمد کھیل رہا یاسر شاہ کھیل رہا آپ مجھے بتائیں اگر یہ لوگ سارے کھیل رہے ہیں دومیسٹی کرکٹ تو یہ کون سے نکھا لادل ہے کہ یہ دومیسٹی وہ دیکھیں آپ ملک اور قوم کی بدنامی کرتے ہیں آپ ایک چینل پہ بیٹھ کے صبح دوپہر شاہ ورلڈ کپ کے دوران آپ اپنے بابر آزب آپ کا کپتان ہے آپ کو پسند ہے نئی پسند ہے ورلڈ کپ کا آپ انتظار کرتے ہیں پھر آپ نے اپنے اندر کی آپ جتنی نکالنی تھی آپ ضرور نکالتے کیا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اتھکس ہیں کہ آپ جو ہے اپنے کپتان اپنی ٹیم کا مزاہ کھڑا ہے کیا ایک چھکسر وطن فروش امیر فروش کس نے ملک کو مہاں کو بیچا ہو وہ ملک کے پلیئروں کی بابر شاہین آری صلوک ان کی بیسٹی کرے کیا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھے گا ان سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ تو جو انہوں نے کیا سو کیا جو وہ بول رہے سو بول رہے یہ تو پھر بٹھانے والوں کا خصور ہے نا کہ کیا کریڈی بیلٹی ہے کہ جن کو آپ بٹھا رہے ہیں کہ کیوں ان کو پھر بٹھا رہے ہیں جبکہ بالو میں انہوں نے ماضی میں فکسنگ کی گئی ہے علی سلمان آپ اتنے سالوں سے پاکستان کے ٹاپ چینل پی ٹی وی پہ رہے سو بھی ہے نا جس کی تیریٹیریل ایک سو پچاس سے زیادہ ملکوں میں جائے وہ ٹاپ ہے سیوں پہ آپ رہے جہاں پہ آپ بہترین جو کیا کرتے تھے یہ کرکٹ پاکستان تو ریل ہے بات یہ علی سلمان صاحب ایتھکس ہوتی ہے جنللزم کی اگر آپ ایتھکس پہ کام نہیں کر رہے تو یہ قصور انتظامیہ کا وہ ویوز کے لیے یوٹیوب پہ انہیں پتہ ہے انڈیا کے حق میں یا انڈیا کے صلاح بات کریں ڈالیا پڑھیں گی لیکن انہیں ویوز مل جائیں گے لیکن محسن بھائی